بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج بارہ مئی ہے دوہزار اکیس اور آج جو میرا ٹاپک ہے اسی ٹاپک کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے ہر ہیلپرز جو ہم پڑھ رہے تھے تو پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے آپ فون کر کے بتانا لاسٹ ویڈیو میں کہ یہاں پر کیا آئے گا اس سپیلنگ میں کیا آئے گا کیا مس ہے یہاں پر تو آپ میں سے کسی نے بھی مجھے فون نہیں کیا ٹیلر یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر کچھ نہیں آئے گا یہاں پر یہی او آر واپس لکھیں گے کچھ نہیں ہوئی ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے تو میں آپ دیکھنا چلا تھا آپ کیا مجھے فون کرو گے نہیں کرو گے لیکن آپ میں سے کسی نے مجھے فون نہیں کیا ہم اپنے ٹاپک کو آگے کنٹینیو کر دیں گے یہاں پر ایکٹیوٹی ہمیں کرنی ہے لیکن ہم ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم گھروں میں ہیں تو آپ کوشش کریں جس کے گھر میں دو یا تین بھائی بہن ہیں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کو آپ کوشش کریں گے ایکٹیوٹی کرنے کی ایکٹیوٹی میں کیا کرنا ہے ہر کوئی ایک پیج پہ ایک ایک نام لکھے گا فار ایکزامپل میں لکھوں گا تیچر تو دوسرا جو میرا بھائی ہوگا وہ لکھے گا فارمر تیسرا لکھے گا دینٹسٹ جو تھا لکھے گا محسن پانچ با لکھے گا میکنک تو پھر اس کے بعد ہم سب کو بتائیں گے آپ سب کو یہ کیا کرنا ہے اپنے گھروں میں زور زور سے پڑھنا ہے سب سے پہلے آئے گا تیچر آگے کوئی بھی آئے گا لائن وائز مطلب جو بھی ہوگا تو وہ پڑھے گا اس ورڈ کو زور سے اور بتائے گا اس کا کیا کام ہے تیچر آئے گا آگے وہ پڑھے گا اے میں تیچر میں تیچر ہوں تو آپ کو آپ کو تیچر ہو تو آپ کو آپ کو ناکام بھی بتانا ہے تو آپ کو بتانا ہے میں پڑھاتا ہوں آئے ٹیچ ٹھیک تو فارمر بتائے کیا بتائے گا اس طرح سے پھر ڈینٹسٹ آگیا آئے گا پھر اس کے بعد محسن آئے گا پھر میکنک آئے گا پھر ٹیلر آئے گا پھر ہیئر ڈریسر آئے گا سب بتائیں گے زور زور سے اپنا نام بتائیں گے میں ہیئر ڈریسر ہوں میں ڈینٹسٹ ہوں اور پھر اس کے بعد بتائیں گے اپنا کام ہم کیا کرتے ہیں تو پیارے بچوں اب بھی ہمیں گرائمر سیکھنا ہے ہمیں یوز دیکھنا ہے یہ اے اور ان جو ہے ہمیں کہاں پر یوز ہوتا ہے ارونہ وینٹ سٹیشنری دیکھو یہاں پر سٹیشنری کے سامنے اے لکھا ہوا ہے شاپ ویدھ ہر گرینمہ شی بوٹ اے پینسل اے اے ایزر یہاں پر اس نے اے لکھا ہے اور یہاں پر اے لکھا ہے یہاں پر اے کیوں ہے اور یہاں پر اے کیوں ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے شی وانٹڈ بائی اے نوٹ بک اے اینک پانٹ آلسو گرینڈ ما ڈیڈ نوٹ ہیوڈ ایف منی تو بائی دیز تھیگیز شی پرومیس ہر بائی دیم ٹومارو گرینڈ ما بروت ہر آلسو دیکھو ہم نے اوپر ایک چھوٹی سی کھاری پاڑی آلسو اپنی گرینڈ ما کے ساتھ شاپ پہ جاتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ پینسل خریدتی ہے اور ایک ریزر خریدی ہے وہ چاہتی ہے کہ اسے ایک نوٹ بک بھی ملے اور انک پاٹ بھی ملے لیکن اسے گرینڈ ما جو ہوتی وہ بولتی میرے پاس پینسل نہیں ہے میں آپ کو اگلی بار خرید کے دھوں گی تو آج اس کو گرینڈ ما کیا خرید کے دیتی ہے ایک آئس کریم دیتی ہے خرید کے تاکہ جو یہ چھوٹی بچی ہوتی ہے یہ کھائے آئس کریمیں خوش ہو جائے اس کے بعد وہاں پر بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے ایرونہ کہتی ہے وہاں پر ایک امبریلا تھا وہاں پر ایک امبریلا تھا اپنے آپ کو انہیں گیلا ہونے سے بچایا تو دیکھو پیارے بچوں یہاں پر ہم نے اوپر دیکھا یہاں پر ایس ٹیشنری لکھا ہوا تھا پینسل این ایریزر این نوٹ بک این انک پاٹ این آئس کریم این امبریلا تو ان ورڈز کے ساتھ کچھ کے ساتھ اے اے کچھ کے ساتھ این ہے ان کے ساتھ آدھوں کے ساتھ اے اے آدھوں کے ساتھ این ہے کیوں ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں دیکھو دہ انڈر لائنڈ ورڈز اے این اور آرٹیکلز ان ورڈز کو آرٹیکلز بولتے ہیں کن کو اے اور جو اے این ہے انہیں آرٹیکلز بولتے ہیں we use اے ویدھ سنگلیور نوانز that begin with constant sounds دیکھو جو ہمارا اے اے ہے اس سے ہم use کرتے ہیں سنگلیور چیزوں کے ساتھ سنگلیور نوانز لیکن وہ ہونے چاہیے جن کا sound کیا ہونا چاہیے constant ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے ورڈز ہمارے چھے ہیں اے 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 او یو پانچ ہیں ساری تو اگر کوئی ورڈ ورڈز سے start ہوگا اس کے ساتھ ہم اے یوز نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہم ان یوز کرتے ہیں ہمارے ورڈز پانچ ہیں باقی جو ہمارے ورڈز پانچ ہیں وہ کیا ہیں وہ کہتے ہیں ان کو consonants سے اور جو consonants sounds جو ہوگے جو بگن ہوگے consonant sounds سے ان کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں and with singular vowel sounds اور eller ہم ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں ان nouns کے ساتھ جو بگن ہوتے ہوں ووول sounds سے complete the following sentences sentences writing a or an in the blanks دیکھو I bought dash dash ball yesterday دیکھو یہ جو ball ہے یہ جو b ہے ہمارا یہ vowel نہیں ہے یہ consonant ہے تو اس کے ساتھ ہم یہاں پر لکھیں گے a ball تو اس کے بعد rf8 dash dash orange orange جو ہے یہ o سے start ہوتا ہے o جو ہمارا ہے یہ vowel ہے تو یہاں پر آئے گا an orange اس طرح سے t جو ہے یہ vowel نہیں ہے تو یہاں پر آئے گا my father is dash dash farmer f جو ہے یہ ہمارا vowel نہیں ہے یہ consonant ہے یہاں پر ہم a لکھیں گے اس طرح سے apple جو ہے apple کا a جو ہے وہ ہمارا vowel ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے an apple تو پیارے بچو اسی طرح سے ہمارے کچھ اور یہاں پر sentences دیئے گئے ہیں یہ آپ کو خود گھر میں complete کرنے ہیں کس کے ساتھ a آئے گا کہاں پر an آئے گا آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے جن کے جو singular novels begin ہوتے ہوں vowel sounds سے ان کے ساتھ an ہوتا ہے use اور جو consonant sound سے begin ہوتے ہو ان کے ساتھ an use a use ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں read aloud پڑھنا ہے side words the tell birds took went when clock struck rest o red تو پیارے بچو آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ رحمان ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ بھائے اور لیے خدا ملتے ہیں موسیقی